جی ویڈیوز ویلکم اگین ویڈیوز آج آپ کو پتہ کہ ورٹی کو سیریز کی جو ہماری ویڈیوز چال رہی ہیں اب اسی سلسلے کی ایک اور ویڈیو اور اس میں ہم بات کرنے والے ہیں چکر آنے کی وہ وجہ جو آپ کی گردن میں ہو سکتی ہے اور یا جو نیک کے جو ورٹی بریہ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بعض اوقات جو چکر آتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں وہ آج اس پہ تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں اور اس سے بھی جو ہے نا آپ کو تھوڑا انفرمیشن ایک ملے گی کہ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے چکر آنے کی ٹھیک ہے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ بعض اوقات مریض کو جو ہے نا اس کو اپنی بیماری کے بارے میں تعلیم جو ہے اس کو بڑھانا پڑتا ہے اس کو اپنی بیماری کو سمجھنا پڑتا ہے لیکن ظاہر ہے منج تو آپ کو پتا ہے کہ مریض نے خود ہی کرنا ہوتا ہے یا پھر اس کے لوائکین جو ہیں گھر والے جو ہیں انہوں نے کرنا ٹھیک ہے تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ کو ہوگا علم اپنے بارے میں تو اتنا ہی بہتر ہوگا اچھا جی بات کرتے ہیں گردن کے مہروں کی یا نیک کے جو ورٹیبری ہیں ان کی اور اس کی وجہ سے کیسے چکر آ سکتے ہیں وہ تھوڑا سا دیکھتے ہیں اچھا بیوز دیکھیں ایک جو ہے نا خاص ان مورے جو ہوتے ہیں ان کی ایک پوزیشن ہوتی ہے اور ان موروں کے اندر جو ہے آپ کے جو حرام مغز ہے یا جس کو سپائنل کارڈ کہتے ہیں وہ موجود ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالی نے جو ہے نا یہ بنائے ہی ایسے ہیں کہ یہ جو ہے نا پروٹیکٹ کریں جو حرام مغز ہے آپ کو پتہ کہ وہ ظاہر ہے ایک موسٹ امپورٹنٹ آپ کا جو آرگن ہے باڈی کا وہ آپ کا حرام مغز ہے ظاہر ہے وہ اس سے ساری جو ہے نروز نکلتی ہیں یا اساب نکل کے تو وہ آپ کی باڈی کے ڈیفرنٹ فنکشنز کنٹرول کر رہی ہیں تو اب یہ جو ورٹیبری ہوتے ہیں یا جو مورے ہوتے ہیں ان کے جو ہے نا ادھر سائٹس پہ مسلز ہوتے ہیں اس میں تو نظر نہیں آرہے لیکن ویسے جو ہیں وہ مسلز ہوتے ہیں اور ان مسلز کا کیا کام ہوتا ہے کہ ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ نا وہ اس کو یعنی سپورٹ کرتے ہیں یہ جو موروں کو اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ مورے جو ہیں ان کے انہوں نے چھپایا ہے اس کو سپائنل کارڈ کو اور ان کو بھی ایک چیز جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے یا ان کو کور کیے ہوئے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کے جو ہیں مسلز ہوتے ہیں جو ادھر لگے ہوئے ہوتے ہیں اچھا ان مسلز کا کیا کام ہوتا ہے ان مسلز کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے کرنا اس کو پروٹیکٹ کرنا جو آپ کی ہیں مورے ان کو یعنی کہ جیسے ظاہر ہے اب آپ دیکھیں اگر مورے متاثر ہوں گے تو پھر یہ ہوگا کہ جو سپائنل کارڈ ہے وہ متاثر ہو جائے گی تو مسلز اس طرح سے بنے ہیں کہ جیسے فارزامپل کوئی بندہ گرتا ہے تو مسلز فوراں جو ہے نا وہ سختی ان میں آ جاتی ہے یا ان میں سوچیں کہ وہ سکڑ جاتے ہیں وہ اس لیے سکڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ جو ہے آپ کی یہ جو بیک پون ہے یا یہ جو آپ کی ریڈ کی ہڈی ہے اس کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اچھا بھی اس کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سکڑنا ہے ان کا جیسے فارزامپل کسی کا جیسے ایکسیڈنٹ ہوا کار میں کسی شخص کا تو اب کیا ہوا کہ اس کے جو نیک ہے اس کے ادھر جو ہے نا دو ادھر ہوتے ہیں مسلز جو اس طرح سے آ رہے ہوتے ہیں ٹھے رہے ہیں اس کو ڈراؤ کر لیتے ہیں تو زیادہ سمجھ آ جاتی ہے پھر اچھا جی ہاں جی تو اس کے جہاں نا ادھر نیک میں دو مسلز ایسے آ رہے ہوتے ہیں یعنی یہ تو باہر ہی نکل گیا نا ویسے ایک ادھر ہوتا ایک ادھر ہوتا یعنی یہ نا وی شیپ آپ کی نیک میں کا جو فرنٹ ہے اس پر یہ اس طرح سے یہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو انہیں کہتے ہیں سٹرنر کلیڈو میں سٹائڈ تو بعض اوقات جیسے نیک میں کوئی جرک آیا کوئی ایکسیڈنٹ ہونے لگا تھا نہیں ہوا تو یہ جو مسلز ہوتے ہیں نا یہ ٹینس ہو جاتے ہیں یا آپ گرنے لگے تھے یا کچھ ہے تو وہ یہ مسلز فرنٹ پہ ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو میں اس میں جو ویو بنانا چاہ رہی ہیں یہ فیس ہے اور یہ گردن ہے اور اس میں یہ دو ادھر بلکل ہر شخص کو فیل ہو سکتے ہیں اپنے جو یہ جو ہوتے ہیں یہ تھوڑا یہ میں نے تو ملائی دی ہیں نا یہ اس طرح سے نہیں ہوتے یہ یہ دیکھیں یہ ایسے یہ ادھر آتے ہیں نیچے لگ جاتے ہیں اچھا تو یہ جو ہے نا ان کے سکڑنے کی وجہ سے ان مسلز کی جو نیک مطلب آپ کی ہے وہ ٹینس ہو جاتی ہے ایک تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو سٹرنر کلیڈو میں سٹائڈ ہیں یہ جو ہے نا یہ نیک کے سائیڈ پہ ہوتے ہیں یعنی یہ پیچھے کان کے پیچھے تک ایسے جا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ان کے سکڑنے کی وجہ سے بھی بعض اوقات جو ہے نا آپ کی نیک ٹینس رہتی ہے اور اس میں سے نیک ٹینس رہنے سے کیا ہوگا کہ دیکھیں یہ جو اس کے جو آپ کی یہ ہے نا جو بیک بون اس کی یہ دیکھیں یہ مورے ہیں جو اس کے اس طرح سے ہیں یہ پہلا والا مور ہے تو یہ مورے میں سے نا یہ گزرتی ہیں خون کی شریانیں ٹھیک ہے تو جب یہ مورے اپنی جگہ پہ ڈسٹرب ہوتے ہیں جیسے مسلز ہی کھچے کھچ گئے جیسے تو وہ مورے تھوڑے ڈسٹرب ہو گئے اپنی جگہ پہ تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ بلڈ بیسلز جو ادھر سے گزری ہیں نا خون کی شریانیں وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں وہ کم بلڈ پھر نا اوپر جاتا ہے برین کو یا پھر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جیسے کچھ لوگ ٹینس رہتے ہیں تو ان کے بھی یہ مورے جو ہیں نا ہر وقت کھچے رہتے ہیں یعنی بہت انزائیٹی بہت سٹریس ہے تو ان کے آپ چیک کریں ادھر بلکل سٹونی ہارڈ ادھر ان کے مسلز ہو گئے ہوتے ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ بیک کا یہ جو اپنی گردن کا جو یہ سائیڈز ہیں یہ وہ مساج کروایا کریں تاکہ وہ ریلیکس ہوں یہ والے جو مسلز ہیں نا جو ٹینس رہتے ہیں کیونکہ آپ دیکھو کہ جو لوگ اکثر ٹینس رہتے ہیں وہ بھی یہ شکایت کرتے ہیں کہ وہ چکر آتے ہیں ان کو تو وہ اس کی وجہ یہی ہے ٹینس بیک مسلز یا ٹینس جو ہیں آپ کے گردن کے مورے تو ان پہ بھی ذرا دھیان دینا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کیونکہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ گردن میں ہوتا ہے لیکن چونکہ جو کان کی جو بلڈ سپلہ آیا ہے وہ ادھر سے ہی ہو کے گزری ہے ٹھیک ہے تو وہ جو ہے نا اصل دباؤ ادھر ہے نیک میں وہ کان میں نہیں ہے لیکن وہ سمٹمز کان والے آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ظاہر آپ کان والے سمٹمز آتے ہیں تو بعض وقت آپ کو مینئرز ڈائیگنوز کر دیتے ہیں لیکن اصل وجہ ہو سکتا ہے کہ نیک کے مہرے ہوں تو پھر اس کے لیے جو ہے نا آپ نے ایکسری چیس کروانا ہوتا ہے اور اس میں جو ہے نا داکٹر صاحب پھر دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ ان میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ جیسے اس میں سپیس کام ہو گئی ہے دسٹنس ہوتا ہے وہ تھوڑا دسٹنس بن جاتا ہے اور اس کے جو سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں بعض وقت وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں یا پھر اس کے بعد داکٹر صاحب دیکھیں گے کہ بھئی ایبریٹھنگ اس فائن اتر کوئی مسئلہ تو نہیں اکڑا ہوا یا کچھ ہے تو وہ بھی اس میں بعض وقت نظر آ سکتا ہے کچھ ہو تو اچھا جی اس میں یہ ہے کہ ایک اور بھی طریقہ ہوتا ہے سیلف چیک کا ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ خود جو ہے نا اپنی گردن اگر گھمائیں ادھر سے مطلب دائیں سے بائیں گھمائیں تو اگر کڑک کڑک یہ واضح آئیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ نیکٹ میں مسئلہ ہے اچھا پھر یا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ادھر کان کے پیچھے ادھر ادھر یہ جو آپ کا جبڑے کا جوڑ ہے نا اس کے پیچھے اگر آپ انگلی گھسا سکیں تو ادھر گھسا کے دیکھیں تو اگر یہاں آپ کو لگ رہے درد محسوس ہوتا ہے ادھر گھسانے سے ادھر دیکھیں کان کے پیچھے ادھر سب کے ایک جگہ ہوتی ہے تو وہاں گھسا کے دیکھیں اگر آپ کو درد فیل ہو تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ بھئی یہاں جو ہے نا مسئلہ ہے ٹینڈرنیس ہے نیکٹ میں پرابلم ہے جس کی وجہ سے چکر آ رہے ہیں تو ایک تو یہ ہو گئی جناب آپ کے بارے میں ایک ہم نے جو ہم نے گردن کے مسئلوں پر بات کی اور ساتھ چکر کے بارے میں بات کی اور اس کا جو ہے علاج کیا ہے چیس ٹیکس رے کرائیں اور پھر اس کو جو ہے نیکٹ کو تھوڑا سا جو ہے آپ کو فیزیو تھیرپس کو دکھانا پڑے گا فیزیو تھیرپس ہر جگہ ہوتے ہیں جو ایکسرسائز والے ڈاکٹر ہوتے ہیں اور وہ پھر جو نا ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں یا کچھ لوگ اب جیسے ان کی الائنڈ نہیں ہوتی تو کچھ مزارے کنٹریز میں کائروپریکٹرز ہوتے ہیں تو وہ اس کو جو ہے نا الائنڈ کر دیتے ہیں پھر جیسے اگر اپنی جگہ پہ کوئی مورا نہیں ہے تو اس کے لئے کائروپریکٹرز ہوتے ہیں وہ پھر اس کو الائنمنٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے بات کی ڈیزینس اور جو گردن کے موہرے ہیں ان کی تو ویرز آپ ڈاکٹر ہمیرہ کے ساتھ ہیں یوٹیوب پہ تو ابھی جو ہے اس حلسلے کی ایک اور ویڈیو تھوڑی بریک کے بعد